کے مطابقے اب آپ کی یہ مجھے پتا ہے ندیم عفضل چاند صاحب یہ آپ کا بھی ایک بڑا ہی سنسیٹیف قسم کا ایشور آئے میں محترمہ کی ایک تقریر بھی ویسے سنوانا چاہتی ہوں کیونکہ آج ان کا دن ہے اگر ہمارے پاس ہے تو وہ چلا دیں جو بی بی نے پارلیمنٹ کے اندر خطاب کرتے ہوئے کہا تھا نائنٹین نائنٹی سیون کی سپیچ ہے ایز لیڈر آف دی اپوزیشن ذرا سنوائیے گا ایکسٹر پارلیمنٹری فارسز کو بلیک میل نہیں کرنا چاہیے دباؤ نہیں دالنا چاہیے پریشر میں نہیں دالنا چاہیے اور ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹری نظام کو بدنام کرنے کے لیے سیاستدانوں کو بدنام کیا گیا ہے دیفریل کیا گیا ہے جھوٹے جھوٹے ڈاکیومنٹریز کیار کیے گئے ہیں کہا جاتا ہے کہ گھوڑے دودھ پیتے ہیں کبھی اور کسی نے سنا کوئی گھوڑا آپ کو میں چیلنج دیتی ہوں کہ اس گونی اسیملی میں پیش کرو اور بتاؤ کہ کیا سیاست نام سیاستدان بھرے ہیں یا سیاستدانوں کی کردار خوشی کی گئی ہے سو اسی میں انہوں نے آگے کہا کہ پارلیمنٹری نظام کو لپیکنی کے لیے اور صدارتی نظام کے لیے جو ہیں وہ سیاستدانوں کو ڈی فیم کیا جاتا ہے کیا خیال آپ دیکھیں آسون بی 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 بہت بڑا لاست تھا آج کا دن ستائی دسمبر میں سمجھتا ہوں شہید بی بی لیکن جو اس کی سوچ تھی بی بی کی ابھی چارٹہ و ڈیموکریسی کا ذکر ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کا چارٹہ و ڈیموکریسی ڈاکومنٹ ہونا چاہیے تھا اور پھر چارٹہ و ڈیموکریسی کا یہ مدد نہیں ہے کہ صرف دو پارٹیوں تک محدود رہے ہیں میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر ساری پارٹیوں کو اس میں شامل کرنا چاہیے تھا آگے ان کو لے کے چلنا اور پھر جب محترمہ کی شہادت کا اگر بدلہ لینا ہے تو سب سے زیادہ جو ضروری ہے اس سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے جو بھی آپ نے تقریر بھی سنائی اور دوسرا اس ملک کا سب سے بڑا علمیاں گیا ہے جقیناً مہنگائی گیا ہے لیکن اس سے بھی بڑا علمیاں ہے یہاں جوڈیشا ریفارمز کیونکہ جس ملک کی عدالتیں لوگوں کا اعتماد اس پہ نہ ہو میں سمجھتا ہوں اس ملک میں کوئی بھی نظام نہیں چل سکتا اور ہر حکومت ہو یا اپوزیشن ہو ہر کوئی کوئیسٹن عدالتوں پہ کرتا ہے اور انصاف بھی عدالتوں سے چاہتا ہے وکٹم بھی عدالتوں کے کاننا ہے یہ سب طریقہ انصاف نہیں کرنا چاہتا ہے اچھا میری بات سنو صرف طریقہ انصاف اکیلی نہیں کرسکتا یہ سب کی ذمہ داری تھی آپ بھی اپوزیشن کی بھی ذمہ داری ان کا چارٹ آف ڈیمکریسی میں ججز کی اپائٹمنٹ کے اوپر جب اٹھار بھی ترمیم ہوئی تو چارٹ آف ڈیمکریسی سے ہٹ گیا سارے لوگ نور لیک پہلے اٹی پہ ساری جماعتیں ہٹ گئیں تو یہ پہلا کمپرومائز تھا اس کے بعد آپ بغلا آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس ملک میں جمہوریت جلکل جمہوری ہے لیکن جمہوریت میں یہ بھی ضروری ہے کہ جب آپ اپوزیشنوں میں ہو تو آپ کسی سے مدد ایسی غیر جمہوری کوفتوں سے نہ مانگیں انہوں نے کہا کون سا فورم جو آپ نے کہا سیول میلٹری ریلیشن کا ڈالاغ جب باجوا صاحب کی ایکسٹینشن تھی تو فورم بن نہیں گیا تھا دو دنوں میں تو فورم تو بن جاتے ہیں اپوزیشن بھی بنا لیتے ہیں اکومتیں بھی بنا لیتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جب عوام کا ایجنڈا ہوگا نا جب آپ کا ایجنڈا ہوگا ہے ایجنڈا آپ تین چار چیزیں ڈیفائن کر لیں جیڈیشن ریفارمز کے لے لیں لوکل گورنمنٹ دے لیں مساق کے معیشت لے لیں یہ تین چار ایجنڈے ہیں اس ملک کے فورن پالیسی لے لیں کیوں نہیں ہو سکتا ہر میں سمجھتا ہوں یہ ڈالاغ اوپن ہونا چاہیے اور یہ ضرورت ہے اس وقت جتنے کرائیسز ہیں اس ملک میں جس لیول پہ کرائیسز ہیں پہلی جس دن قومی سملی کا اجلاس ہوا پرائیم میسٹر جس دن انہوں نے خطاب کیا اس دن بلاول صاحب نے زردائی صاحب نے دونوں نے مساق کے معیشت کے بات کی میں کہتا ہوں یہ شباشی صاحب نے بھی کہا تھا مساق کے معیشت کا زردائی صاحب نے بھی کہا تھا لیکن ساتھ ہی جب پرائیم میسٹر نے سپیچ کی تھی تو شور بھی پڑھ ان کو سپیچ بھی نہیں کرنے دی گئی تھی تو کیا اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں ڈائیلاغ ہونا چاہیے میں آج بھی سمجھتا ہوں ڈائیلاغ ہونا چاہیے ڈائیلاغ اس ملک میں ڈیمکریسی میں یا پارلیمانی نظام میں ڈائیلاغ کے بغیر آگے چلی نہیں جا سکتا تو اب جو پرائیم میسٹر کہہ رہے ہیں کہ یہ ناہلی کی سزا ختم کرنے کی جو باتیں ہیں یہ کیوں ہو رہی ہیں اور جیلوں کو جو ہے وہ کھول دینا چاہیے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس کنفرم خبر ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی ڈیل ہو رہی ہے ویسے مجھے نہیں پتا اس بات کا اس قبر کا پرجمانوں سے میرے علم میں نہیں ایسی بات لیکن میں سمجھتا ہوں کوئی بھی بندہ ہو خامیہ صاحب ہو یا کوئی عام آدمی ہو سب کے لیے قانون ایک جیسا ہونا چاہیے اور عدلیہ اگر اپنے آپ کو آزاد دکھانا چاہتی ہے لوگوں کی حوپ دینا چاہتی ہے تو سب کے ساتھ ایک جیسا قانون ہوگا تو میں سمجھتا ہوں معاملات آگے چلے گئے ورنہ اسی طرح ہی ہم ایک دوسرے سے لڑتے رہیں گے کالی گلوچ ہوتا رہے گا پارلمانی نظام مضبوط نہیں ہوگا تو تو کمزور ہوگا ہوگا مزید ہوگا اور اسی لڑائی سے ہوگا اس سے پہلے بھی جن جب باتوں نے بھی کیا ہے سب نے انصار ڈالا ہے سب نے انصار ڈالا ہے سب نے انصار ڈالا ہے پارلمانی نظام میں لوکل بارڈیز کی اس جماعت ان افیکٹیو مشورف ڈکٹیٹر تھا آج پاکستان کسٹی اٹھا کے دے لیں سب سے اچھا نظام اس کا تھا یہ کس نے کہا سب سے اچھا نظام میں کہتا ہوں میں اوپر نہیں کہہ رہا ہوں لوکل بارڈیز کی بات کرتا اچھا ڈکٹیٹر نے دیا تھا نظام پولٹیکل جماعتوں نے لڑا تھا نون لیگ نے پیول پارٹی نے کیوں لڑا تھا سیاسی جماعتوں نے اچھا نظام اتنا کیوں نہیں دیا آئی تک وہ تو پھر ابھی آپ دیکھ لیں کہ آپ کی جماعت کہی تھی کہ ہم نے کرپشن نہیں کرنی اور وہاں پہ ایک ٹکٹیں بک رہی ہیں پشاور کے میر کے لیے میں سمیتا ہوں اگر ٹکٹیں بک رہی ہیں تو پھر ادلیہ بیٹھئی ہے سورو موٹو بھی ہونے چاہیے الیکشن کمیشن کس لیے ہوتا ہے الیکشن کمیشن کا یہی کام ہوتا ہے ازاد الیکشن کمیشن یا ازاد ادلیہ کا یہی کام ہوتا اور کیا کام ہے